مراج بچھو راجہ کو ماننے کے لئے بھالا پھینکتا ہے تب ہی بچھو راجہ کا سینہ پتی کرکا اپنے مہاراج کو بچا لیتا ہے اور بھائے بھالا اپنے سینے پر لے لیتا ہے یائے دیکھ کا سمرات اپنے سینہ پتی چکرپانی سے کہتے ہیں سینکوں سے کہو ہمارے نگر کے سارے ویدیوں کو لے کر آئیں تاکہ سارے سینکوں کا اپچار ہو سکے یہاں کوئی سینک نہ مارا جائے اور بچھو راجہ کا سینہ پتی جو کی گھائل ہیں انہیں بھی کچھ نہ ہو آپ کی جیسی آگیا مہاراج میں ابھی سینکوں کو بھیجتا ہوں کسی کو کچھ نہیں ہوگا مطر آپ چنتہ نہ کریں آپ کے سینہ پتی کو کچھ نہیں ہوگا دھنے وار مطر میں جان گیا ہوں یہ کس کا کام ہے آج میں اسے سبق سکھا کر ہی رہوں گا اور ہاں مطر دو دن بعد آپ کا ہمارے محل میں آمنٹرن ہے تاکہ ہماری مطرطہ کا سندیس پڑوسی راجیوں کو بھی مل جائے ٹھیک ہے اب مجھے جانا ہوگا سمرات اور ان کا سینہ پتی چکرپانی اس پرانے سے کلے کی اور پہنچ جاتے ہیں سمرات اسی کلے میں بیٹھا ہوگا ہے ہمارا دوزمن میں اسے آج جندہ نہیں چھوڑوں گا جس کے کارہ آج ہمارے اتنے سینک مارے ہوگا کیا پتا چکرپانی ہو سکتا ہے وہ اب تک بھاگ گیا ہو اس کے لئے سے سمرات ہم جیسے جیسے اندر جاتے جا رہے ہیں اندھیرہ اور پڑھتے جا رہا ہے چکرپانی مجھے نکتا ہے یہاں اور کوئی بھی ہے اندھیرے سے نکلنے کے بعد سمرات کو آگے ایک دروازنہ جراتا ہے چکرپانی چلو اس دروازے کی اور سمرات اور چکرپانی اس دوزمن کو دیکھ کر وہیں روک جاتے ہیں اس چھوٹے سے کلے میں آپ کا سواغت ہے میرے بڑے بھائیہ سمرات یہ اپنے آپ کو آپ کا چھوٹا بھائی بتا رہا ہے یہ کیسے سمبھاؤ ہے چکرپانی یہ سچ کہہ رہا ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اس کا نام نربیرا ہے کیا سچ میں میں جان گیا ہوں تمہیں نے میرے پھتر کو جہریلی دوا دی تھی اور بیمار کیا تھا اور تمہیں نے بچھو راجہ کے سینک کو مارا ہے تاکہ ہم میں ید ہو جائے میرے علاوہ یہ کام اور کوئی کر سکتا ہے بھلا سمرات یہ اگر آپ کا بھائی ہے تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے محل میں کیوں نہیں ہے اس کا جمعے دار یہ خود ہے قریب اٹھارہ سال پہلے کی بات ہے سمرات بھول پہلے کی بات ہے جسولتا ہے